جامع ترمزی کی حدیث ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کر شکایت کی اس نے شکایت اپنے بھائی کی کی کتاب الزہد باب فی التوکل علی اللہ حدیث نمبر دو ہزار تین سو پنتالیس اننس بن مالک کان اخوان علی اہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دو بھائی تھے فکان اہدوما یعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ بیٹھتا تھا صفہ کا سٹوڈنٹ تھا حدیث سنتا تھا آیات سنتا تھا پکاتا تھا اس کو یہ لگن تھی والآخر یحترفو اور دوسرا سنت و حرفت یا جو بھی اس کا شعبہ تھا یحترفو وہ اس مشکت کے اندر رہتا تھا فشکا ایک دن وہ شکایت کرنے آ گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے نکمہ اس کا تو کوئی کام ہے ہی نہیں کوئی فائدہ ہی نہیں اس کا یہی شکایت کا مطلب ہوگا میں اکیلا کام کر کر کے تھک گیا ہوں میں کماتا ہوں یہ کھاتا ہے یہ سارا شکایت کا مضمون فشکا اس نے شکایت کی فقالا جب شکایت کر کے چپ ہوا تو میری آقا علیہ السلام نے فرمایا لعلک ترزق بھی تیرے زور بازو سے تجھے رزق نہیں ملتا رب اس کے صدقے تجھے کھلاتا ہے لعلک ترزق بھی یہ لبرل ٹولا مدارس کے خلاف بک بک کرنے والا علماء حق کے خلاف زبان درازی کرنے والا یہ سرکار سے تو پوچھے کہ ان مسجد والوں کا کیا فائدہ ہے مدرسہ والوں کا کیا فائدہ ہے سرکار فرماتے ہیں لعلک ترزق بھی تیرا رزق تو وابستہ اس سے ہے اس کے صدقے تو کھاتا ہے تو اس کی سے کہتے لگا رہا یہ ہے طالب علم یہ میرے پاس بیٹھ کے دین پڑتا ہے اور یہ ڈیوٹی اللہ کی طرف سے ہے اور مطلب یہ تھا یہ جو کچھ تم کرتے ہو رب نہ چاہے تو پیدوار کہاں سے آئے ہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید برحان رشید میں اس مغالطے کا جواب دیا خلق کائنات جل جلالہ سورہ واقعہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے افرائیتم ما تحرسون تو بھلا بتاؤ جو تم بوتے ہو بیجتے ہو افرائیتم ما تحرسون جو تم بوتے ہو بیجتے ہو انتم تزرعون امنہ نزارعون اللہ فرماتا جواب دو مجھے بیج سے کھیتی تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں یہ کیوں کہا جنجوڑ کے کہ کبھی اپنے باغوں اور اپنے فصلوں پر تم کہو ہم اپنے آپ سب کچھ ہمارا ہے ہم کسی کو کیا جانے سرکار نے فرما لا اللہ کا ترزہ کو بھی اگر تُو کاشتکار ہے تیری کھیتی پکتی ہی اس کے صدقے ہے تیرے باغ میں پھل لگتا نہیں اس کی وجہ سے ہے اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم سے کونپل نکلتی ہے پھول بنتا ہے پھل بنتا ہے رس بھرتا ہے رنگ آتا ہے اور رب زلجلال اگر ناراض ہو جائے تو کیا اچھی خاد سے فصل پک جائے گی اگر رب ناراض ہو جائے تو کیا گوٹی کرنے سے پیداوار زیادہ ہو جائے گی تو پھر دمِ عارف نسیمِ صبح و دم ہے اسی سے ریشہِ ہستی میں نم ہے